نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان زیشان ہے کہ جو مسلمان بھی وضو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس وضو کے عمل کی وجہ سے اسے کیا سعادت دیتے ہیں کیا اعزاز دیتے ہیں ذرا زبانی نبوہ سے سماعت فرمائی کہا انسان وضو کے لئے بیٹھا ہے سب سے پہلے وضو کے پانی سے اپنے ہاتھ دوتا ہے تو نبی علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ وضو کا وہ پانی صرف اس کے ہاتھ کو نہیں دوتا بلکہ اس کے ہاتھ سے کیے ہوئے سارے صغیرہ گناہوں کو بھی ساتھ دو دیتا ہے کہا یہ انسان اپنے ہاتھ میں پانی کو لے کر موہ میں ڈالتا ہے ناک کے نتنے میں ڈالتا ہے کلی کرتا ہے ناک کو جھارتا ہے کہا جیسے ہی یہ اپنی کلی کے پانی کو اپنے موہ سے باہر انڈیلتا ہے تو صرف پانی ہی باہر نہیں آتا بلکہ اس کی زبان اور موہ کے صغیرہ گناہ بھی پانی کے ساتھ ہی دھل جاتے ہیں کہا پھر یہ انسان وضو کرتے کرتے وضو کا مبارک پانی اپنے چہرے کے اوپر ڈالتا ہے چہرے کو دھوتا ہے تو رسول اکرم علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے چہرے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے کہا اس کے بعد یہ دونوں بازو دھوتا ہے تو اللہ دونوں بازو کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے کہا اس کے بعد یہ اپنے سر کا مسا کرتا ہے کان کا مسا کرتا ہے تو اس مسے کی وجہ سے اللہ تعالی اس انسان کے کان کے سبی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں کہا پھر اس کے بعد وضو کے آخر میں یہ اپنے دونوں قدم دوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے قدموں کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو آپ نے بارہا یہ بات یہ ساتھ فرمائی کہ اللہ کے بندوں جب بھی وضو کیا کرو اسبیغی وضوع وضوع اچھی طرح سے کیا کرو جتنے اچھے طریقے سے وضوع آپ کریں گے اتنے ہی اچھے طریقے سے اللہ آپ کی گناہوں کو بھی جھاڑ دیں گے معاف کر دیں گے اللہ رب العزت مجھے بھی اور سب سننے والوں کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين